کہ عمران خان کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تین روز کے لیے عمران خان کی رہداری زمانت منظور کر لی ہے قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں ڈیویشن بینچ نے دہشتگردی کے مقدمے میں عمران خان کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سمات کی عمران خان کی وقیل باب ربان نے کہا کہ ہم انصدادی دہشتگردی کی عدالت سے رجوع کریں گے جس پر جسٹس موسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ ابھی تو پیٹیشن انٹرٹین نہیں ہوئی اس پر اعتراض ہے عدالت نے بائیومیٹر تزدیق کا اعتراض دور کرتے ہوئے انصدادی دہشتگردی عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی دے دی ہے عمران خان کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تین روز کے لیے عمران خان کی رہداری زمانت منظور کر لی قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دیویشن بانچ نے دہشتگردی کے مقدمے میں عمران خان کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست وسمات کی ہے عمران خان کی وقیل باب ربان نے کہا ہے کہ ہم انصدادی دہشتگردی کی عدالت سے رجوع کریں گے جس پر جسٹس موسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ ابھی تو پیٹیشن انٹرٹین نہیں ہوئی اس پر اعتراض ہے عدالت نے بائیو میٹرک تذیق کا اعتراض دور کرتے ہوئے انصدادی دہشتگردی عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی دے دی ہے